نیت اگر تمہاری خالص ہے اللہ کو راضی کرنے والے نیت ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت ہے معمولی سے عمل بھی دنیا کے اندر ہر کامیابی کی نبیر تمہیں سنائے گا اور کل قیامت کو تو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات سننے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کاروباری اپنے کاروباری حسابوں کے تام میں لگا رہتا ہے اور مومن وہ کاروباری حسابات میں نہیں پڑتا وہ دیکھتا ہے کہ میں قیامت کے دن کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں دنیا میں کون سے ایسے عمال ہیں جو مجھے راحت پہنچا دے اور اس راحت کے بعد عبدی راحت کے لیے میں کون سا قدم اٹھا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بينما رجل يمشی بطریق اذ وجد بصن شوک فاکھره فشکر اللہ له وفي روایت اخرى فغفر له وفي روایت ثالثة فادخل الجنہ ایک شخص جاہرها فاکانتی نزر آئیت دل میں خیال آیا کسی مسلمان کو نقصان ہو رہا تکلیف ہو گئی ارادہ کیا نیت کی اور نیت و ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر پیش قدمی بھی کرتا ہے کانٹے اٹھاٹ اس سائٹ پر کر دیئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ارادے اور نیت اور اس عمل میں اتنی ورکر ڈالی اتنا اچھا لگا کس معمولی سے کام کی وجہ سے خالق و مالک نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخلہ دیتا ہے نیت اگر انسان کی خالص ہو جائے ارادہ اچھا ہو جائے تو سب سے پہلا فائدہ جس کو ملتا ہے خالق و مالک اس کے اس دنیاوی کام میں برکر ڈالیتے ہیں اور اس کام کو باعث طمانیت بنا دیتے ہیں انسان دن رات کام کرتا رہے انسان کے اندر تھکاوٹ بھی آتی ہے لیکن اگر انسان کے نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تھکاوٹ نہیں ہو گئے پھر بھوٹ نہیں ستائے گے اور یہ تجربات ہیں ابن القیم رحمت اللہ علی نے اس کے بارے میں جو کلام کی ہے کچھ مثالیں دے کر جب انسان اپنے حدف پر لگا رہتا ہے اپنے ٹارگن کو ہٹ کرنے پر لگا رہتا ہے وہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنا پھر انسان کو نہ تو دنیا تو کوئی غم اثر کرتا ہے نہ اس کے بھوک اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ کے پاس گئے چاریس راتیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہم کلام ہونے اللہ کا پیغام لے دیکھ لے گئے کیا کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ چاریس دن انہوں نے کوئی کھانا کھایا اور پھر جب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام خضر علیہ الصلاة والسلام کے پاس گئے تو کم جا کے ان کو بھوٹ لگی ہے کتنا لمبا سفر کیا ہے فلما جاوز المکان اور صحیح بخاری کی روایت کا کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام لم يجد موسیٰ مستم من النفض حتی جاوز المکان چلتے جاہے ہیں اور اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھیں چلتے چلتے اتنی دیر تک چلتے رہے جب اس حد سے آگے نکلے ہیں جس جگہ رکنا تھا تو اس وقت ہی کہتے ہیں آتینا بھوٹ لگی ہے تھکاوٹ ہوگی ہے کھانا لاؤا کہا موسیٰ تو وہاں ہی نہیں آگی تھی اس سفرہ کے پاس فرمایا اسی جگہ تو جانا تھا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے حدف پر نظر رکھتا ہے جو اللہ کی رضا ہے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے پر لگا رہتا ہے کبھی اس کو ستنگی نہیں ہوتی اس کا غم بھی اس کے لئے خوشی کا باعث دنتا ہے اور وہ وقت تھا جب صلیف صالحیم کہا کرتے تھے ہاتی اے زمن اے زمانے کی مصیب تو آؤ اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میرا سینہ تیار ہے وہ گھبرایا ہی نہیں کرتے تھے آج معمولی سی بات ہو جائے تو انسان کو رات کو نید نہیں آتی ٹینس ہو جاتا ہے بلکہ تعجب کی بات ہے صلیف صالحیم کی وہ بات کتنی پیاری تھی معمولات زندگی میں کسی قسم کی مہنگائی ہو جائے تو انسان شیخنے لگ جاتا ہے یحسبونک اللہ صیحة علیہم ہر معمولی سی بات کو بھی اپنے اوپر بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں یہ کس وقت ہے جب انسانی نیتیں جب انسانی ارادے اللہ کے ارادوں کے اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے تو انسان کا عمل بے برکت بن جاتا ہے ہر عمل انسان کا جو ہے فرسٹریشن کا شکار کر دیتا ہے اس طرح قلب اور قلق کا شکار بنتا ہے اگر نیت اچھی ہو جائے ارادہ اچھا ہو جائے تو سب سے پہل اس کے قابلے برکت آتی ہے اور اس کے عمل مبارک بن جاتا ہے اور اس عمل کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہ سکون اور وقار نصیب کرتے ہیں وہ تمانی نصیب فرماتی ہے جو مال و دولت سے بھی میسر نہیں آتی ہے اور اگر نیت اور ارادے میں خلل آ جائے سورة القلب کا وہ قصہ آپ نے پڑا ہوگا وہ باگ والوں کو قصہ کیا بیٹھ کے ارادے کر رہے ہیں اَلَّا يَبْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَوَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِينٍ لَبِی صبح کو باگ میں کسی مسکین کو نہیں آنے دے نیت کی ارادہ کیا ابھی تو باگ میں پہنچے نہیں تھا ابھی تو انہوں نے کسی مسکین کو واپس کیا ہی نہیں ہے لیکن باگ تک پہنچ سکے فَأَصْبَحَتْ كَسْفَرِينَ ان کے اس غلط ارادے کی وجہ سے غلط نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے کے پورے باگ جس کا شہرہ تھا اس زمانے میں اس کو خواب میں ملا دیا اس لیے میرے بھائیوں آج سے اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ارکام کیا ہوگا آج پھر ہم یہ ارادہ کریں اللہ ہمیں نیکی کی توقیقہ تعلقہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے